اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سچی حقایت کے لئے ہمارے چنل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے ایک رات ایک چور آیا اور مال چھرانے لگا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ لیا اور فرمایا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کی اور کہا خدارہ مجھے چھوڑ دو میں صاحب آیال ہوں اور مہتاج ہوں ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا صبح ابو ریرہ رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو ریرہ وہ رات والے تمہارے خیدی چور نے کیا کیا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور اس نے اپنی آیال داری اور مہتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوڑ بولا خبردار رہنا آج رات وہ پھر آئے گا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی اس کے انتظار میں رہا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر آ پہنچا اور مال چھوڑانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اس نے پھر منت کشامت کی اور مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے پھر فرمایا ابو ریرہ وہ رات والے خیدی چھوڑ نے کیا کیا میں نے پھر ارس کیا کہ حضور وہ اپنی بہاجت بیان کرنے لگا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ کا خبردار آج وہ پھر آئے گا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تیسری رات وہ پھر آیا اور میں نے اسے پکڑ کر کہا کمبخت آج نہ چھوڑوں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا وہ بولا ابو ریرہ رضی اللہ عنہ میں تجھے چند ایسے کلمات سکھا جاتا ہوں جن کو پڑھنے سے آپ نفع میں رہیں گے سنو جب سونے لگو تو آیت القرصی پڑھ کر سویا کرو اس سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان آپ کے نزدیک نہیں آسکے گا وہ مجھے یہ کلمات سکھا کر پھر مجھ سے رہائی پا گیا اور میں نے جب صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچ کہی ہے حالانکہ خود وہ بڑا جھوٹا ہے کیا آپ جانتے ہیں اے ابو حلیرہ کہ وہ تین رات آنے والا کون تھا میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا فرمایا وہ شیطان تھا بشکوات شریف صفحہ نمبر 117 صدق اللہ علیہ العظیم وما علیہ الا اللہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں